بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کم سٹیڈینٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب سہریت سے ہوں گے اور بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور آپ نے لیکچر نمبر 1 سے لیکی فور تک سارے ویڈیوز دیکھ لیں ہوں گی سارا کو انسٹ سمجھ لیا ہوگا اور آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لیکچر نمبر 5 اور اس میں اگزامپل نمبر 3 کا سلیشن کریں گے اگزامپل نمبر 3 میں بھی وہی کام کرنا ہے جو اگزامپل نمبر 2 میں کیا ہے اگر آپ نے اگزامپل نمبر 2 نہیں دیکھی یا اگر آپ کو نہیں ملی تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی اور آئے بٹن میں بھی میں نے اس کا لنک دیا دیا ہے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں رائیٹ سہر پہ اپیار ہوگا ایک چھوٹا بٹن وہاں پہ اس کا لنک آ جائے گا تو اس میں بھی ہم نے ڈومین اور رینج فائن کرنا سیکھا ہے اور اس میں بھی ڈومین اور رینج فائن آؤٹ کرنا سیکھیں گے اچھا ڈومین اور رینج کیا ہے اور کس طرح سے فائن کریں گے فانکشن کیا دیا ہوا ہے تو سٹونٹس یہ فانکشن دیا ہوا ہے f of x equals to x divided by x square minus 1 میں یہاں پہ فانکشن لکھ لیتی ہوں f of x is equals to x divided by x square minus 4 میں نے شاید پہلے 1 بولتے تھے لیکن x square minus 4 ہے اچھا سٹونٹس اب سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ فانکشن کس طرح کا گیون ہے اس کو دیکھیں ہم اپنی ڈومین اور رینج کو ایڈینٹیفائی کرتے ہیں اب ڈومین اور رینج کو کس طرح سے ایڈینٹیفائی کریں گے ڈیفائنڈ کچھ چیزیں ہماری فانکشن پہ ڈیفائنڈ نہیں ہوتے کچھ ٹرمز یا کچھ ویلیوز ہمارے فانکشن پہ ڈیفائنڈ نہیں ہوتی جیسے کہ پچھلا جو میرے پاس سوال تھا اس میں f of x equals to x square تھا اس میں سب کچھ ڈیفائنڈ تھا real number کی ساری ویلیوز ڈیفائنڈ تھی کیونکہ اس میں کوئی بھی ویلیو پٹ کریں انڈیفائنڈ آنسر کبھی بھی نہیں ہونا تھا لیکن جب فریکشن کی بات آجے یا سکوئر روٹ کی بات آجے تو اس میں کچھ ویلیوز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ڈیفائنڈ نہیں ہوتی ہیں تو جو ڈیفائنڈ نہیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے اور اس اگزامپل کو میں اسی لئے کروا رہی ہوں کیونکہ جو ویلیوز ڈیفائنڈ نہیں ہیں وہ کلیئر ہو جائے فریکشن آگئی ہے تو فریکشن میں کچھ ویلیوز ایسی ہیں جو پٹ کرنے کی وجہ سے میرا یہ فنکشن انڈیفائنڈ ہو جائے گا ایرر دے دے گا کیلپلیٹر یا آپ سول کریں گے تب بھی ایرر ہوگا کچھ ویلیوز ایسی ہیں تو وہ ویلیوز کون سی ہیں ہمیں پتا ہے سٹرنٹس یہ بات کہ اگر ون کو ہم لوگ زیرو کے ساتھ دیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس انڈیفائنڈ آنسر آتا ہے لکھتے انفینٹی ہیں لیکن ہمارے پاس یہ انڈیفائنڈ ہوتا ہے یہ دیفائنڈ چیز نہیں ہے یہ میتھ ایرر ہے ون کے ساتھ زیرو کے دیوائیڈ کریں گے تو یہ انڈیفائنڈ چیز ہے یہ انفینٹی کے اکوال ہے یہ ایرر ہے ہمارے پاس یہ کریکٹ نہیں ہے تو یہ چیز انڈیفائنڈ ہوتی ہے تو اس میں کوئی ایسی ویلیو اگر میں نے پٹ کر دی جس کی وجہ سے میرے پاس 1 by 0 کا case بنتا ہوا undefined کا case بنتا ہوا تو وہ value میرے پاس جو ہے وہ restriction میں آجے گی اور وہ values جو ہیں اس function کے لیے defined نہیں ہوں گی جن کی وجہ سے اس طرح کی situation کا سامنا ہمیں کرنا پڑا تو چلیں values identify کر لیتے ہیں باری باری میں سب values پٹ کروں گی negative positive 0 ٹھیک ہے ابھی میں اس function میں پٹ کر لیتی ہوں چلیں میں نے پٹ کیا اس میں minus 1 پٹ کر لیتے ہیں تو f of minus 1 is equals to 1 یہاں پہ بھی minus 1 آگیا minus 1 کا square minus 4 solve کیا تو minus 1 divided by minus 1 کا square 1 minus 4 اور یہ آگیا minus 1 divided by minus 3 minus minus cancel تو f of minus 1 جو ہے وہ equal آگیا 1 by 3 کے یہ تو defined ہے یہ تو correct ہو گیا اس میں تو کہیں بھی کوئی گلتی نہیں ہے یہ تو undefined ہے ہی نہیں یہ تو defined ہے کیا ہے یہ یہ تو defined ہو گیا ڈالنا minus 1 ٹھیک یہ correct ہو گیا اس کو red marker سے اس طرح سے کر لیتے ہیں یہ correct ہو گیا اب minus 1 کے بعد ہم لوگ پٹ کر لیتے ہیں zero function کے اندر so function کے اندر میں نے لکھا zero f of zero is equals to تو اوپر بھی zero لکھا divided by نیچے بھی zero مطلب جہاں جہاں پہ x ہے وہاں وہاں میں zero پھٹ کر رہی ہوں تو یہ zero لکھ لیا تو f of zero is equal to zero divided by zero کا square zero ہی ہوتا ہے minus 4 اور یہ zero divided by minus 4 اچھا zero پر ہو اور نیچے کوئی نمبر ہو تو وہ ہمارے پاس zero answer ہی دے گا تو یہ میرے پاس zero answer آگیا اگر نیچے zero آئے تب undefined case ہوتا ہے اوپر zero ہو نا fraction کے numerator میں تو وہ undefined case نہیں یہ defined ہے تو یہ بھی defined میرے پاس zero answer آگیا تو یہ بھی defined ہے اس میں بھی کوئی پریشانی ہے مسئلے کی بات نہیں ہے ابھی تک کام سے ہی چل رہا ہے اب میں put کروں گی one یہاں پہ function کے اندر one put کیا function کے اندر one put کیا جب تو یہاں پہ بھی one آگیا نیچے بھی one کا square minus 4 اور یہ ہو جگہ one divided by one minus 4 اور یہ ہو جگہ one by minus 3 تو یہ minus 1 by 3 آگیا answer تو یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی غلط نہیں ہے یہ بھی غلط نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے one put کر کے جو answer آ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ undefined نہیں ہو رہا case ٹھیک ہے اب put کرتے ہیں two two put کر کے کیا آئے گا f of two is equal to two پر بھی اور two نیچے بھی two کا square minus 4 is equal to two divided by two کا square ہوتا ہے four اور minus 4 تو یہ ہو جگہ two divided by zero کیا آیا two divided by zero تو سٹوئنٹس میں نے undefined کے لیے کیا case بتایا تھا آپ کو کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ one divided by zero fraction میں numerator کے نیچے denominator میں zero آ جائے تو وہ undefined کا case ہوتا ہے تو اوپر چاہے جو بھی نمبر ہو two ہو one ہو five four six seven eight hundred thousand تو جو بھی نمبر ہو نیچے اگر zero آ گیا ہے تو وہ ہمارے پاس undefined ہے تو یہ چیز ہوگی ہے undefined یہ کیس ہمارے پاس پیدا کرے گا مسئلہ تو x is equal to two ہم اس فنکشن میں پوٹ نہیں کر سکتے x is equal to two ہم اس فنکشن میں پوٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر x is equal to two ہم نے اس فنکشن میں پوٹ کیا تو ہمارا فنکشن undefined ہو جائے گا چونکہ ہم نے نہیں کرنا تو یہ رسٹرکشن یہاں پر لگ گئی ہے کہ x is equal to two کی ویلیو پر فنکشن undefined ہے تو ہمیں x is equal to two کی ویلیو تو پتا چل گی اب two سے بڑی ویلیو two سے چھوٹی ویلیو پر فنکشن undefined نہیں ہو رہا لیکن exact two کے ویلیو پر فنکشن کے اندر so minus two divided by minus two کا square minus four minus two divided by four minus four اور یہ ہو گیا minus two divided by zero تو یہ بھی undefined ہی ہے کیونکہ نیچے zero آگیا ہے تو x کی negative value مطلب x is equal to minus two اور x is equal to two دونوں values پر x is equal to two اور x is equal to minus two دونوں values پر یہ فنکشن جو ہے وہ undefined ہے defined نہیں ہے defined کیوں نہیں ہے کیونکہ اس طرح کے situation کا سامنہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے تو یہ دو values ہم اس function کے اندر put نہیں کر سکتے تو domain کیا بنتی ہے ہماری اس حساب سے پھر اس حساب سے domain کیا بنتی ہے یہ ساری بات سمجھانے کا مقصد کیا دومین اور رینج کو فائن کرنا اس حساب سے domain اور رینج کیا بنتی ہے کیونکہ ہم x اور y کی values نہیں ڈال سکتے اس function کے اندر تو سب سے پہرے تو میں نے لکھنا ہے کہ at x is equal to 2 and x is equal to minus 2 the function is not defined the function f of x is equal to x divided by x square minus 4 is not defined defined نہیں ہے آپ not defined بھی لکھ سکتے ہیں اور undefined بھی لکھ سکتے ہیں جو بھی لکھنا چاہیں ٹھیک ہے function defined نہیں ہے یا function undefined ہے کس پہ x کی value x is equal to 2 اور x is equal to to minus 2 پہ function یہ wala defined نہیں ہے undefined ہے so domain کیا بنتی ہے so domain کیا بنے گی یہاں پہ domain لکھ لیتے ہیں چونکہ ہم 2 values تو output کر نہیں سکتے 1 2 اور 1 minus 2 ہم اس function کے اندر پوٹ تو نہیں سکتے so domain بن گی set of all real numbers except minus 2 and 2 set of all real numbers except 2 and minus 2 real numbers کی سارے values سے real numbers کے ہر number مطلب real numbers میں سے ہر number ہم اس function میں اس function میں put کر سکتے ہیں except 2 اور minus 2 except مطلب ہے کہ یہ دو numbers ہم لوگ put نہیں کر سکتے اس function کے اندر کیوں نہیں put کر سکتے کیونکہ ان values کو put کرنے کی وجہ سے ہمارا function undefined ہو رہا ہے مطلب value کوئی بھی نہیں آرہی undefined بن rai one by zero کی condition بن سو ڈومین تو بن گئی اب یہ ڈومین انٹر کرنے کے بعد ہمارے پاس ہر طرح کا نمبر آئے گا positive بھی آئے بھی آئے گا negative number بھی positive number بھی ہو گا points میں بھی ہو سکتے fraction بھی ہو سکتے سو ہر طرح کا نمبر آئے گا تو پھر range ہماری بنتی ہے set of all real numbers set of all real numbers یہ بن گئی ہے range اور یہ آگیا ہے example number 3 کا آنسر اور جتنی بھی examples میں اس example number 3 کے اندر دی ہیں آپ بھی ساتھ لکھ سکتے ہیں میں تب جو values پوٹ کر سمجھاتی رہی ہوں اور آپ کو اس چیز سمجھا سکتے ہیں جب آپ پریکٹس کرنے کے لئے بیٹھیں تو امید سرانس آپ کو آج کے لیکچر لیکچر نمبر 5 بھی سمجھ میں آگیا ہوگا اور یہ example 3 اور اس میں جتنا بھی concept دیا گیا ہے سمجھ گیا سب clear ہو گیا ہوگا اور کوئی بھی confusion باقی نہیں رہی ہوگی اگر کبھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نیو ٹائم پر پہنچ چاہے اب میں آؤں گی نیکس ویڈیو کے ساتھ جس ہم لوگ اسی اگزامپل سے جو نیکس اگزامپل ہے اس کا solution کریں گے تب تک اللہ حافظ